اسلام علیکم ایک مرد اور عورت کا ایک پیغام مرد اور عورت کے لیے بیویاں اپنے شہروں کے لیے تاپت ہوا کرتی ہیں اکثروں کو اپنے دیکھا ہوگا مو لٹکائے ہوئے چہرہ مل جائے ہوئے کہیں کہیں بیٹھے رہتے ہیں ٹینشن کے شکار وجہ کیا ہے سبس کیا ہے سنیں آپ بیویاں اپنے شہروں کی طاقت ہوا کرتی ہیں بیویاں اگر نیک ہیں باغیرت ہے بائیزت شہروں کی فرما پردار ہے تو مرد کے کیا حالات ہوتے ہیں اور اگر اگر اس سے علق ہے تو مرد کس کس عالم میں ہوا کرتا ہے پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دن بادشاہ کا گزر ایک راستے سے ورات راستے پر جاتے ہوئے بادشاہ کے نظر ایک مزدور پر پڑھتا ہے مزدور زمین سے ایک موچے مقام کا بغیر کسی پریشانی اور تھکاوت کے بڑے بڑے پر پھر اوپر پھیک راستا ہے بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جا ہے اور اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے کی بات کیا ہے ایسی کیا خاص بات کیا ہے اس آدمی میں جو یہ اتنا توانہ اور مضبوط اور طاقتور ہے کتنی بڑے بڑے پھر اٹھاتا ہے اور اوپر پہاڑ پر ایک 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 بڑا طاقتور ہے اس کی وجہیں کیا ہیں وزیر کچھ دیر غور سے سوچ پر جاتا ہے اور پھر پھر جواب دینا سوچ کرتا ہے علم پنا جان کی امان ملکل اقین سے کہہ سکتا ہوں یہ مزدور خریلوں ناچاکیوں سے بلکل بے خبر ہے اس کی بیم اسے دل و جان سے پیار کرتی ہے اور ہر وہ کام کرتی ہے جس سے مزدور کو خوشی ملکی اور اس کام سے دور رہتی ہے جس سے مزدور کو ٹھینس پہنچ دیو نہیں کوئی ایسا کام اس کی بی بھی نہیں کہہ دی جس سے مزدور کو ٹھینس پہنچ دیو اس کے دل کو تکلیف ہو یعنی ہمیشہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھا کرتی ہے دربار میں آتمی باشاہ نے اپنے دو تین درباریوں کو حکم دیا کہ جا کر مزدور کی زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر گیا درباری مزدور کے گھر کے پاس سوچ گئے اور مزدور کی زندگی کا ایک ایک لمحان نوٹ کرنے گا یعنی آس پاس کھڑے اوکر دیکھنے لگے ہفتہ بھر درباریوں نے مزدور کے بارے میں کافی معلومات اکتا کی اور واپس دربار خوش گئے باشاہ نے بنفس نفیس سب سے پوچھنا شروع کیا سب سے پہلے باشاہ نے طاقت اور مضبوطی کا راج جانے کے لئے پوچھا کہ کیا بات ہے وہ کیا تھا ان میں سے ایک درباری میں دربار دیا باشاہ سلامت ہم نے ایسی کوئی خوراڑ ہر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتے جو مضبوطی اور طاقت پیدا کرے بس اسلامت عام ساکھانا ہے وہ پھر لے کر رہے کر باشاہ نے اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ دریافت کیا قیام طاقہ عبادات معاملات لیکن کچھ بھی خاص نظر نہیں آ رہا آخر میں وزیر نے درباریوں سے دریافت کیا آپ لوگوں نے کبھی مزدور کو گھر میں تیز آواز سے بات کرتے ہوئے سن سب درباریوں نے یک زبان ہو کر رفی میں جواب دیا یہ کہاں نہیں پھر پوچھا گیا کبھی ہر کی آواز نہیں سب درباریوں نے ایک بار پھر یک زبان ہو کر ہر میں جواب دیا کہاں ہر کی آواز سے آئی وزیر نے بات ساتھ اجازت آئی کہ میں کچھ وقت کے وقت لے کر مزدور کی بیوی کو اس سے بددن کرنا چاہتا اس کے بعد دیکھ لینا وہ کام تو کیا صحیح طرح چلنا بھی بھول جائے گا بات سانے اجازت دی وزیر نے روح پیسہ دے کر ایک خوبصورت نوجوان کو مزدور کی بیوی کو ورغلانے کے لیے بھیج دیا اب دیکھو کیا ہو مزدور جب مزدوری کرنے جاتا تو کیا ہوتا تو خوبروح نوجوان مختلف قسم کے توفیت تحائیت لے کر مزدور کی بیوی کو دیا کرتا مزدور کی بیوی بیرہ رہا بھی اختیار کر گئی اب مزدور کی بیوی مزدور سے میٹھے مو بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی دونوں میاں بیوی کے درمیان آن بن شروع ہو گئی کوئی مل جو گئی یعنی پہلے اچھے سے بات کرتی تھی اب وہ ٹانگ پہ ٹانگ بات کرتی مو چھوڑا کے بات کرتی مزدور پر جیسے ہم کے بہات ٹوٹ پڑے یہ کیا ہو گیا پہلے کتنی اچھی تھی اب کیا ہو گا اب وہ محنت مزدوری اچھی طرح سے نہیں کر سکتا اب وہ کمر پکڑ کر کام کرتا وزیر نے باشا سے کہا اب مزدور کی حالت دیکھنے چلتے جہاں وہ کام کرتا جہاں انہوں نے پہلے دیکھتا دونوں اس جگہ چلے جہاں مزدور کام کرتا باشا اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا اب وہ ایک پتھر کھانے میں جقت محسوس کرتا ایک پتھر کھا کر وہ آئیستہ آئیستہ چلتا ہوا پتھر رکھ کر آتا باشا سے اس کی حالت دیکھنے جا رہ گیا اس نے فوراں حکم دیا کہ اب اس بیچارے مجموع کی جہان بخشی جائے یعنی اسے اپنا پریشاہ رہ گیا وزیر نے مزدور کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا کہ دراصل آپ کی بیوی آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن باشا سلامات کو یہ بات ثابت کرنے کے لئے ہم نے چال چلی اور آپ کی بیوی آپ سے بہت پائی کر گئی مزدور سمجھدار آدمی تھا کھر آیا جب مغرب کی آزان دونے لگی مزدور لوٹا لوٹا اٹھا کر تحارت کے لئے تلا گیا راستے میں جان بجھ کر اس نے لوٹا گرا دیا لوٹا کھو گیا مزدور ہارے مار کر رہے بیوی نے جب شہر کے رونے کی آواز سنی تو فوراں وہاں پاکی شہر سے پوچھنے لگی کیوں رو رہے ہو کیا بات شہر نے جواب دیا لوٹا کھو گیا بیوی حیرانی سے کہنے لگی اس میں رونے کی کیا بات نیا لوٹا لے لینا شہر اب لوٹے کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کھو گیا کہنے لگا میرا اس لوٹے سے پردہ ختم ہو گیا تھا اب دوسرے لوٹے کے صاحب نے خود کو بے پردہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہو بے شک لوٹے اتنے مہنگے نہیں ہیں پر میری عزت تو مہنگی ہے نا بیوی بھی سمجھدار تھی فوراں اپنے میاں کا اشارہ سمجھ گئی اور اپنے میاں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے اور یوں مزدور اب دوبارہ توانا مضبوط اور طاقت اقور بن گیا سنا آپ نے بیوی اپنے شہروں کی طاقت ہوا تھا آپ سب شادی شدہ بہنوں سے بجارش ہوئے کہ آج سے اپنے شہر کے ساتھ ہر دکھ درد میں برابر کی شریک سمجھ کر ان کا حوصلہ بنے کریں اور جو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کی نصیب اچھی کرے اور جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ ان کو نیک شیرت خوبصورت اور ایسی بیوی عطا فرمائے جو ان کی طاقت اور خوصلہ ثابت اور ازاد اگر یہ بیٹی کی روپ میں تھی تو نہ صرف صرف کھڑے ہو کر اس کا استعمال کیا جاتا بلکہ فرمایا میرے بیٹی فاطمہ میرے جگر کٹ کڑا ہے بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا کہ بہن تم نے خدا نے کی زہمت کیوں کی تم پیغام بھجوا دیتی فبر دے دیتی میں سارے قیدی چھوڑ دیتا ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنرٹ ڈال دیتی اور حسرت سری سردہ کی ساریخ نے محفوظ کی فرمایا گیا صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی میں نماز عشاء پہارہ ہوتا عورت کی تکلیف کا اتنا احساس ترمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی قرارت میں اکسر کرتے جس عورت کو ماں ہونے کے باوجود میلے میں بیج کر بیٹے رقم بات لیتے تھے جس عورت کو شوہر کی میت کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا باپ بیٹی دفن کر کے باپ بیٹی کو دفن کر کے فخر محسوس کرتا تھا اسلام ہے